اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آج جس موضوع کے اوپر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی موضوع نہیں میں اس کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں اور وہ موضوع ہے الہاد کا یوٹیوب پہ تو بقاعدہ پاکستانی ملہد کے نام سے ایک چینل بھی بنا ہوں اور اس طرح کے اور بھی چینلز ہیں جو ملہدین نے بنائے ہوئے ہیں یا ان کے انٹی بنائے ہوئے ہیں بہت سارے چینل لیکن میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ وہ آپس میں جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ عموماً کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچتے لیکن کوشش کروں گا کہ ایسے دلائل رکھے جائیں کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچ سکیں ایک چیز اور جسے دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے اور بڑا عجیب سا لگتا ہے اس بات کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ ایک میں نے پچھلے دنوں دیکھا کہ مفتی صاحب تھے وہ جو ایک ملہد ہیں ابھی کینیڈا میں ہیں پہلے واکستان میں تھے وہ پاکستانی ملت ساتھ لکھتے ہیں ہاری صاحب تو ہاری صاحب کے ساتھ ان کی جب ڈیبیٹ ٹیپ آئی ایک ٹائم آیا ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہوئی اور ڈیبیٹ کے لیے دونوں بیٹھے تو میں نے ایک چیز میں کش میں کش دیکھی ایک چاہ رہے تھے کہ ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ ڈسکشن ہو دوسرے چاہ رہے تھے کہ ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر ڈسکشن ہو اور یہ ڈسکشن جو تھی وہ وہیں پر وہیں کی وہیں رہ گئی صرف اس زد میں کہ ایک کہہ رہے تھے کہ ہمارے چینل پہ ہیں دوسرے کہہ رہے تھے کہ ہمارے چینل پہ ہیں مطلب مجھے یہ لگا کہ اس میں آپ جس علمی موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے آگے سرخ روح ہونے کے لیے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں یعنی مفتی صاحب کا تو یہی مائنڈ ہوگا یا جو ہاری صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں وہ یہ علمی طور پر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ نہیں سب کچھ ایسے ہی ہوا تھا تو علمی طور پر وہ اس چیز کے قائل کریں تو ان کی جو صرف ساری بحث سی وہ اس بات کے اوپر دی کہ میرے یوٹیوب چینل پہ ہیں تو وہ مجھے بالکل بھی نہیں لگا کہ مفتی صاحب تو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں اور جس شخص سے ساتھ نام مفتی لگ جاتا ہے وہ فتوہ بھی دے سکتا ہے تو وہ ان کی صرف اس کی اوپر زد کہ وہ نہیں میرے یوٹیوب چینل پہ تب بھی بات ہو گئی اور وہ اور پھر آپ پس میں جب دونوں نے بعد میں ویڈیوز لگائیں تو دونوں نے اپنے اپنے ویڈیوز پہ لگ دیا ایک نے کہا وہ بھاگ گیا اور دوسرے نے کہا کہ وہ بھاگ گیا اب وہ بھاگنے کی ریزن تو اپنا اپنا یوٹیوب چینل تھا تو میرے خیال سے ہمیں اس ساری چیز سے قطع نظر ہو کر جو بات کرنے چاہیے وہ کرنے چاہیے علمی حوالے سے اور جو ہم بات کر رہے ہیں جس موضوع کو ہم نے سلیکٹ کیا اس جو دیکھنے والے ان کو کم از کم یہ پتہ لگے کہ یار اس کا نتیجہ کیا نکلا یا دلیل کتنی مضبوط ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات واقعی موجود ہے یا نہیں موجود تو آج کی ویڈیو میں بھی میری یہ کوشش ہوگی کہ دلائل دیے جائے علمی دلائل دیے جائے اور ہم لوگ دیکھیں اور سوچیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے ملحدین کہتے ہیں کہ موجود نہیں ہے یا ان کے دلائل سٹرونگ ہیں یا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دلائل سٹرونگ ہیں تو مذہب سے بالاتر ہو کے جب ہم مسلمان بن کے عیسائی بن کے یہودی بن کے یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے کسی سے ڈیبیٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے دلائل اپنے مذہب سے دیں گے قرآن پاک سے دینے کی کوشش کریں گے حدیث سے یا دیگر کسی بھی چیز سے دینے کی کوشش کریں گے تو ملحد تو چونکہ مذہب کو ہی نہیں مانتا تو ہماری دلائل کیسے مانے گا دلیل کو مانے گا ہی نہیں تو میرے خال سے جتنے بھی لوگ آ کر یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں یا جتنے لوگ بھی اس ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں چونکہ جو شخص اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے وہ ان کے دلائل کو کیا مانے گا تو یہ آج کی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں اپنی طرف سے آج دلائل کا جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دلائل دینا شروع کروں کہ رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے کہ نہیں ہے اب اس کے مقابلے میں جو لوگ بھی دلیل دینا چاہتے ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے اور پھر دیکھنے اور سننے والا یا پڑھنے والا جو بھی ہے ان دلائل کو سٹڈی کرے گا کہ کس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں اور یہ ایک طریقہ جس سے ہم کسی بھی نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں تو ایک میری ریکویسٹ بھی ہے اور ایک میں بڑا احران بھی ہوتا ہوں میں نے جب پچھلی بھی ویڈیو چڑھائی تھی اسی حوالے سے تو اس میں بہت سارے لوگوں نے پازیٹیو کمیٹس بھی دیئے بہت اچھے اچھے لوگوں نے کمیٹس دیئے نیگٹیو کمیٹس ہونے چاہیے لیکن نیگٹیو وہ کمیٹ ہونا چاہیے جس میں دلیل موجود ہو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نیگٹیو جا کے کمیٹ میں صرف برا بھلا کہہ رہے ہوں مطلب برا بھلا کہہ رہے ہوں نہ تو اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق ہے جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی جا کے صرف برا بھلا کہہ رہے ہیں تو وہ عجیب ہی بات کر رہے ہیں یعنی کیونکہ تکی نہیں بنتی یہاں اگر وہ بات کوئی سنتے ہیں مطلب میرا ہو سکتا ہے کوئی میری دلیل کمزور ہو یا دوسری سائٹ سے جو کوئی دلیل جو آئے وہ بھی کمزور ہو تو آپ اپنی بات اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی دلیل لے کے ہیں نہ کہ وہ جا کے مجھے یا کسی ملہد کو یا کسی دوسرے شخص برا بھلا کہہ رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے برا بھلا نہ کہیں دلائل لے کرنا ہے علمی طور پر اس بات کو سوچیں تاکہ آپ بھی کسی نتیجے پر پہنچ سکیں اور کل آپ بھی کسی کو سمجھا سکیں تو بات کا میں آغاز کرتا ہوں سب سے پہلے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے یا نہیں ہے دلائل کی ابتدا کرتا ہوں کچھ دلائل آج رکھوں گا کچھ دلائل ہم انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے کہ آگے جو دلائل کیا آتے ہیں تو اس حوالے سے پھر انشاءاللہ نیکس بھی دلائل رکھے جائیں گے لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ ہم کسی نہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں ہم یہ بالکل بھی نہیں لکھیں گے کہ فلان بھاگ گیا اور فلان یوں گا فلان یوں گا یہ علمی باتیں ہیں کوئی مانے یا نہ مانے جس کے دل میں کوئی روشنی آنی ہوئی یا کوئی بہتری آنی ہوئی وہ آ جائے گی نہ آنی ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہو اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں ہے سب سے پہلی بات مطلب میں اپنی آپ کو بات بات دوں جب میں جاتا ہوں مختلف جگہوں پر جاتا ہوں کوئی مجھے چیز نظر مثال کے طور پر مجھے ایک بڑی سی بیلڈنگ بنی ہوئی نظر آ جاتی ہے مثال کے طور پر مجھے کوئی بھی چیز ہے جو ایک اچھی مارکٹ بنی ہوئی نظر آتی ہے کچھ کھلونے بنے ہوئے نظر آتے ہیں یا مجھے کوئی بھی ایسی چیز جس اوپر میری نظر پڑتی ہے اور میں کہتا ہوں یار یہ بہت اچھی ہے تو میرا سب سے پہلے خیال جو آتا ہے یہ آتا ہے یہ اس کو کس نے بنایا یعنی بیلڈنگ کو کس نے بنایا ہوگا کھلونے کو کس نے بنایا ہوگا فریج کس نے بنایا ہوگا ٹیلی ویجن کس نے بنایا ہوگا لائٹ کس نے بنائی ہوگی تو فوری طور پر کسی نہ کسی کا میرے مائنڈ میں کسی نہ کسی کا نام آجاتا فلان شخص نے بنائی ہوگا اچھا یہ ایک نفسیاتی بات ہے ایک سوچنے کی بات ہے کہ جیسے ہی ہم پھر کائنات کو دیکھتے ہیں پوری کائنات کے اوپر ایک نگاہ دڑاتے ہیں دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم فوری طور پر سوچتے ہیں اس کو کس نے بنایا ہوگا یہ ایک نیچرل بات ہے یعنی آپ بشک کسی آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہے یا نہیں آپ نیچرل ہی سوچتے ہیں اس کو کس نے بنایا ہوگا اچھا وہاں دو بات ہیں جیسے بیلڈنگ دیکھتا ہوں یہ خود پر خود بن گئی ہوگی تو میرا دماغ یہ ماننے سے انکار کر دے گا میری اقل یہ بات ماننے سے انکار کر دے گی اسی طریقے سے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ دنیا یہ کائنات کس نے بنائی ہوگی تو میں سوچتا ہوں کیا اس کے بھی بنانے والا کوئی ہوگا دو باتیں ہیں کہ نہیں خود پر خود بن گئی ہوگی اکل تسلیم نہیں کرے گی لیکن جیسے میں سوچوں کہ نہیں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی پیچھے ہے جس نے بنایا ہوگا تو میری اکل کچھ تسلیم کرنا شروع کرتی یہ اکلی بات ہے کھربوں ستاروں سیاروں پر مشتمل یہ کائنات بہت 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 بڑی ہے اگر اس کائنات کا ویو لیا جائے تو کھربوں ستاروں کے اندر ایک چھوٹی سی ملکی کھربوں میں چھوٹی سی ایک ملکی وے جو ہماری کیکشاں ہے چھوٹی سی وہ سہرائے آزم میں ریت کے ذرات پڑے ہوئے اور اس میں سے ایک آپ ریت کا ذرات اٹھائیں اور آپ سمجھیں کہ یہ جو ہے ملکی وے اور اس ملکی وے کے اندر زمین بھی زمین کے حیثیت بھی ایسی ہے جیسے پھر زہرائے آزم میں آپ ریت کا ذرات اٹھائیں ملکی وے بھی اتنی بڑی کیکشاں ہے تو جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو بلکل کائنات سے جا کے اگر جائزہ لیں ہم بڑے ہو جائیں ہرام دیکھیں تو بلکل چھوٹی نظر آئے گی اس چھوٹی سی دنیا میں بھی صرف پچیس پرسنٹ حصہ جو ہے زمین کے باقی سارا سمندر پر مشتمل حصہ ہے تو اس پچیس پرسنٹ حصے کے اوپر زندگی ہے جو اپنے اندر ایسی قوت رکھتی ہے کہ وہ خلاب میں اور ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑا باشہ اور بعض جگہ پہ بڑا نا تکبر اور بڑا کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوتی ہے اس پچیس پرسنٹ زمین کے بھی چھوٹے سے ایک ہم حصے ہیں پوری زمین کو بھی دیکھا جائے تو ہم بڑا کچھ اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں ہم بڑا کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو اتنا کچھ جا کے ایک زمین اور ایک پچیس پرسنٹ زمین میں بھی ہمارے جیسے ایک مخلوق سٹینڈ ہو گئی کھڑی ہو گئی بغیر خود بخود اچھا اس میں ایک اور حیران کن اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ چلیں ایک انسان تو خود بخود تخلیق ہو گیا ایک انسان ہو گیا لیکن ویسے ہی دوسرا جو اس کا جوڑا بن گیا جو اس سے مختلف ہے حیت میں مختلف ہے کچھ سوچوں میں مختلف ہے کچھ انداز میں مختلف ہے اور ان کو کیسے خود بخود پتہ لگ گیا کہ وہ ملاب کریں گے اور پھر ایک اور جو ہے ان سے وہ نسل آگے بڑھے گی یعنی کہ خود بخود دو ایک میل اور ایک فی میل آگیا اور پھر یہی میل اور فی میل تمام دوسرے دیگر جانداروں میں بھی جانے لگے خود بخود کیسے ہو گیا ایک بہت بڑا سوال ہے اب فرض کریں کہ پھر بھی ہم چلے سوچیں پھر بھی خود بخود ہو گیا نسل بھی آگے بڑی اچھا خود بخود ہونے کا بھی ایک پروسس ہے اگر ایک وقت ایسا تھا کہ سب کچھ ایک شیپ اپ ہو کے خود بخود ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ پھر آج بھی کہیں نہ کہیں زندگی دوبارہ اس طرح کیوں نمودار نہیں ہو رہی اور وہ پروسس ہمیں آج بھی دوبارہ کیوں نہیں دیکھتا مطلب کیسے ایک خالق کے بغیر دنیا کی کوئی بھی چیز کائنات کی کوئی بھی چیز کیسے تخلیق پاسکتا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا کہ بغیر خالق کے کوئی بھی چیز کیسے تخلیق پاسکتی ہے میں چاہوں گا کہ اس سوال کا بھی جواب جو ہے وہ مجھے مطلب ایسی اگزیمپلز دی جائیں ایسی سٹرونگ اگزیمپلز دی جائیں جس طریقے سے جو اکل پر پوری اتریں اس کے لئے کسی کتاب کا سہارانہ لیا جائے مذہب کا سہارانہ کسی بھی چیز کا سہارانہ لیا جائے لیکن اس سوال کا ضرور جواب دیا جائے کہ کیسے میں سوچنا شروع کر دوں تو میری اس سوچ کی اپتدہ کے لئے میں امید کرتا ہوں کہ مجھے جواب ضرور آئیں گے اور وہ پھر دیکھیں گے کہ وہ جواب کتنے سٹرونگ ہیں اگر کچھ اس پر اوپر کراس آرگومنٹس ہوئے تو پھر انشاءاللہ مزید دلائل دینے کے حوالے سے بھی پھر میں بات کروں گا تو پاکستانی ملہد جو کہتے ہیں ہاری صاحب میرا یہ سوال آپ اپنے سے بھی سمجھے اور دیگر بھی کوئی ملہد ہیں وہ بھی اپنے آپ سے یہ سوال سمجھیں اس سوال کے بعد پھر ہم اگلی چیزوں کی طرف چلتے ہیں بہت شکریہ